اسلام علیکم پیارے ساتھیوں ایک اور سبق آموز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی کو لے کر حاضر خدمت ہے مسمت کیجئے گا شیئر کریں ہماری تمام کہانیوں کو اور ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں شہریار میرا دوست ایک شادش ادھا آدمی تھا اس کی بہت اچھی ازدواجی زندگی گزر رہی تھی میرا خیال ہے کہ میں اس قصہ کو وہاں سے شروع کروں جب شہریار کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت وہ سمرین سے محبت کرتا تھا سمرین ایک بہت خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی تھی شہریار اس کے عشق میں اتنا دیوانہ ہو رہا تھا کہ اس نے مجھ سے سمرین سے ملاقات کا حال بتا دیا اس وقت ہم دونوں ہی طالب علم تھے یعنی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے شہریار مجھے ڈھونتا ہوا میرے پاس آیا وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا یار نفیز آج میری جیب میں پیسے بھی ہیں اور مجھے ایک زبردست خوشی بھی ملی ہے بتاؤ کیا کھاؤ گے کہاں کھاؤ گے میرے دوست تمہاری جیب میں پیسے ہونا کوئی انہونی بات نہیں تمہارے اببہ تمہیں پیسے دیتے ہی رہتے ہیں البتہ خوش خبری کیا ہے خوش خبری یہ ہے میری جان کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے کیا تمہیں عشق ہو گیا ہے میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا ہاں یار سمرین بہت اچھی ہے لیکن یہ سانحہ ہوا کب تم تو اس جذبے کو پاگلپن کہا کرتے تھے ہاں پہلے کہتا تھا لیکن اب نہیں کہوں گا شہریار اکثر ہم دوستوں کے سامنے اپنی علمیت اور قابلیت کے ذریعے یہ ثابت کر دیتا کہ محبت ایک پاگلپن کا جذبہ ہے انسانی دماغ میں خاص قسم کی کیمیکلز پیدا ہونے لگتے ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلحیت ختم کر دیتے ہیں وہی شہریار آج اپنی محبت کی بات کر رہا تھا مبارک ہو ویسے وہ ہے کون سمرین نام ہے اس کا اس نے گہری سانس لی لیکن یہ ملاقات کہاں ہوئی شادی کی ایک تقریب میں میرے رشتے کی ایک کزن ہے سمرین اس کی دوست تھے جب میں نے اسے پہلے بار دیکھا تو اسی وقت میرے دماغ کی کیمیکسٹری اس سے میچ کرنے لگی وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت پڑھ ہی رکھی اور بہت مہچوٹ ہے ہاں یہ تو اچھی بات ہے اب کیا مرحلے ہیں یعنی اب بات کہاں تک پہنچی یار یہ نہیں سنوں گے کیوں سے پہلے بار کیا باتیں ہوئی اور ملاقاتیں کیسے بڑھنے لگی نہیں یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کیونکہ محبتوں کی داستانیں تقریباً ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں اور بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں عام طور پر ہوتلنگ ہوتی ہے یہ آوٹنگ پر چلے جاتے ہیں اپنی شام ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتے ہیں تو یہ تھا شہریار کی محبت کا احوال وہ اس کے لئے تقریباً جنونی سے تھا ایک بار اس نے مجھے فون کیا نفیس کیا تم میرے فلیٹ تک آ سکتے ہو کب میں نے سوال کیا ابھی آ جاؤ یار بس اپنے گھر سے چل دو کچھ دیر میں پہنچ ہی جاؤ گے خیریت تو ہے نا ہاں ہاں بالکل خیریت ہے بس کسی سے ملوانا تھا تمہیں ایک خاص مہمان ہے میں سمجھ گیا کہ شاید وہی لڑکی اس کے فلیٹ میں آئی ہوگی مجھے بھی اس کو دیکھنے کا شوق ہو رہا تھا اس لئے میں میں تیار ہو کر اس کے فلیٹ پہنچ گیا اس کا فلیٹ بہت خوبصورت تھا جو اس کے باپ نے اسے دیا تھا وہاں پہنچ کر میرا اندازہ درست نکلا وہ لڑکی اس کے فلیٹ ہی میں موجود تھی شہریار نے اس کا تعریف کرواتے ہوئے مجھ سے کہا یار یہ تو میرے فلیٹ میں آتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی پھر جب میں نے یقین دلایا کہ میں بہت شریف آدمی ہوں تو پھر آنے کے لیے تیار ہو گئی سمرین ہز پڑی پھر ہمارے درمیان باتیں شروع ہو گئیں شہریار نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ بلکل درست تھا وہ واقعی ایک ذہین لڑکی تھی خوبصورت تو تھی ہی ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے شہریار نے کھانے پینے کے بھی بہت احتمام کر رکھا تھا اس کے بعد آج ہم نے یہ کیا ہم فلا جگہ گئے آج اس نے مجھے پرفیوم کا تحفہ دیا اور آج فلیٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس سے لیکن کچھ خاص انداز میں یعنی ان کے درمیان وہ سب رشتہ بن چکا تھا پھر ایک دن جب وہ میرے پاس آیا تو بہت پریشان دکھائے دے رہا تھا ورنہ وہ تو آتے ہی بولنا شروع کر دیتا لیکن اس وقت وہ بلکل خاموش تھا کیا بات ہے یار خیریت تو ہے نا یار ایک گربڑ ہو گئی ہے خدا خیر کرے کیسی گربڑ سمرین کی طرف سے کیا ہوا کیا اسے کچھ ہو گیا ہے نہیں بھائی اسے کچھ نہیں ہوا بس حامد درمیان میں آ گیا ہے یہ ساری گربڑ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور یہ حامد کون ہے وہ کمبخت سمرین کا کزن ہے بہت پیسے والا ہے بہت بڑا بزنس ہے اس کا اور میں نے تو اپنا کیریئر ابھی شروع ہی کیا ہے میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئے گی کہ اس کا مقابلہ کر سکوں سمجھ گیا تو یہ رقیب روز سیاہ قسم کا معاملہ ہے ہاں ایسا ہی ہے یار اور مصیبت یہ ہے کہ سمرین کے والدین کا جھکاؤ بھی اسی کی طرف ہے ایک تو وہ رشتدار ہے دوسرا دولت مند بھی اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سمرین کو اس کے حوالے کر دیں اور خود سمرین کیا کہتی ہے وہ بیچاری بہت پریشان ہے کئی بار میرے پاس آ کر روچ چکی ہے اس کا کہنا ہے وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ اس نے تن مندھن سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے اور تم کیا کہتے ہو میری تو بات ہی مت کرو وہ اداس ہونے لگا تھا میں تو شروع ہی سے ایک تنہا انسان ہوں سمرین کے آنے کے بعد یہ احساس ختم ہونے لگا تھا سوچا تھا کہ اسے اب نہ لوں گا زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گا لیکن درمیان میں وہ حاسد آ گیا یار میرا خیال ہے کہ تم خوامخہ اتنے مایوس ہو رہے ہو کیونکہ تم دونوں بہت پڑے لکھے ہو اپنی مرضی کے مالک ہو سمرین اٹھاروی صدی کی لڑکی نہیں کہ والدین جو کہیں وہ اس پر آنکے بند کر کے عمل کر لے وہ صاف انکار بھی کر سکتی ہے یہی تو پرابلم ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی کیوں کیوں نہیں کر سکتی اس لیے کہ اس کے خاندان کی روایات کچھ اور ہیں وہ حامی تھی کہ حق میں فیصل دیں گے اس نے یہ بھی بتایا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اور سمرین کورٹ میں جا کر شادی کر لیں یعنی بھاگ کر میں خود بھی اس قسم کی شادی کے حق میں نہیں تھا اس لیے اسے مشورہ بھی نہیں دیا بہرحال اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ شہریار کے حق میں دعا کی جائے اور کیا ہو سکتا تھا پھر مجھے میرے ابو نے لاہور بھیج دیا لاہور جانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بہنوئی صاحب اپنی جوب کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے وہاں پر ہمارا کوئی رشدار نہیں تھا اس لیے بہن اکیلی رہ جاتی بہنوئی صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ میرے بہن کچھ دنوں کے لیے ہمارے شہر آ جائے پھر بہار سے اس کے ویزے کا بندوز کر کے اسے بولا لیا جائے گا لیکن پرابلم یہ تھی کہ ہمارے پاس آنے کے بعد اس کے بچوں کی پرہائے کا سلسلہ ختم ہو جاتا اور ان کے فائرل اگزام چل رہے تھے اس لیے سب نے یہی مناسب سمجھا کہ بہن کے پاس میں چلا جاؤں گا قصہ مختصر کہ میں دو تین مہینوں کے لیے اپنی بہن کے پاس چلا گیا اس دوران شہریار سے فون پر بات ہوتی رہی تھی لیکن اس کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہو سکے تھے پھر شاید دو مہینوں کے بعد اس کا جب فون آیا تو اس نے ایک حیرت انگیز خبر سنائی یار نفیس حامد کا انتقال ہو گیا انتقال مجھے بھی ایک جھٹکا سا لگا کیسے کس طرح ہارٹ فیل ہو گیا تھا اس کا بہرحال تم آ جاؤ تو پھر بتاؤں گا ایک مہینہ اور گزر گیا اس دوران اس نے ایک بار فون کر کے بتایا کہ سمرین سے سلسلہ پھر سے چل پڑا ہے اور شاید ہم دونوں ایک ہو جائیں گی کیونکہ اس کے والدین نے مجھے پسند کر لیا ہے بہرحال ایک دن یہ خبر ملی اس کے لئے یہ راستہ نکال دیا تھا اور میں اپنے دوست کے لئے بہت خوش تھا تین مہینوں کے بعد میری بہن بیرونہ ملک چلی گئی اور میں اپنے شہر واپس آ گیا سب سے پہلے میں شہریار ہی کے پاس گیا تھا اب تو اس کی زندگی کچھ اور ہو چکی تھی سمرین اس کی بیوی تھی دونوں بہت اچھا اور خوشگوار وقت گزار رہے تھے صحیح معینوں میں وہ محبت کرنے والا جوڑا تھا انہیں دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی میں اکثر ان کے گھر جایا کرتا اس دوران شہریار نے بہت ترقی کر لی تھی وہ ایک بڑی فارم میں منیجر ہو گیا تھا اللہ نے اسے بہت کچھ دے دیا تھا جو چاہا اسے ملا اپنا فلیٹ تھا اچھی نوکری تھی گاڑی تھی اور سب سے بڑی بات محبت کو پا لیا تھا بیوی کی شکل میں کسی انسان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے ایک شاہ میں اس کے فلیٹ گیا تو وہاں بہت عجیب صورتحال تھی دروازہ سمرین نے کھولا وہ بے انتہا پریشان دکھائے دے رہی تھی اور اندر کہیں سے دروازہ زور زور سے پیٹنے اور شہریار کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی کیا ہو گیا بھابی خیریت تو ہے نا کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن ان کے لئے بہت بڑی بات ہو گئی ہے بلکل ہی پاگل ہو گئے ہیں چیخ چی کر اپنا گلہ بٹھا لیا ہے آخر ہوا کیا ہے کچھ نہیں واشروم کا دروازہ لوک ہو گیا ہے اور کھل نہیں رہا بس اتنی سی بات پر انہوں نے قیامت مچا رہا کی ہے شہریار زور زور سے دستک دیتے ہوئے چیخ رہا تھا اللہ کے لئے نکالو مجھے نکالو میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا میں میں واشروم کے دروازے تک پہنچ گیا کیوں بچوں کی طرح شور کر رہے ہو یار نفیس اللہ کے لئے نکالو مجھے میں مر رہا ہوں دم گھٹ رہا ہے میرا اچھا اچھا پریشان نہ ہو میں لوک والے کو بلا کر لاتا ہوں پھر کچھ بھی نہیں ہوا میں وزار سے لوک میکر کو بلا کر لیا اس نے دروازہ کھول دیا شہریار باہر آ گیا اس وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی وہ پسینے سے پورا بھیگا ہوا تھا اور بوری طرح کام رہا تھا بہت بوری حالت تھی اس کی میر سمرین اس بات پر اس کا مزاق اڑاتے رہے لیکن وہ بلکل خاموش رہا اسے چپ لگ گئے تھی اللہ جانے کیسا دل پایا تھا اس نے اتنی عام سی بات پر اس کا یہ حال ہو گیا تھا میں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی پھر بہت دیر کے بعد جب وہ کچھ ٹھیک ہوا تو میں واپس آ گیا دو دن کے بعد اس کی بیوی سمرین کا فون آیا وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی نفیز بھائی جلدی آجائیے وہ پاگل ہو گئے ہیں کیا ہوا بھابی اپنی کتابیں پھار رہے ہیں کتابیں پھار رہے ہیں ہاں جلدی آجائیں پلیز ابھی آتا ہوں میں راستے پر یہ سوچتا رہا یہ کیا تماشا ہے شہریار اپنی خوشیوں کو خود کیوں ملیامیٹ کرنے پر دلہ ہوا ہے اپنی کتابیں جو اس کو جان سے پیاری تھی ان کتابوں کو پھار رہا ہے اس نے واقعی بہت سی کتابیں پھار کر پرزے پرزے کر دیئے تھے صرف دو کتابیں باقی تھی جو اس کے سامنے رکھی تھی اس پر ایک وحشت ستاری تھی میں نے بڑی مشکلوں سے اسے روکا اسے زبردستی اٹھا کر ایک طرف بٹھا دیا اس دوران سمرین ایک طرف کھڑی روئے جا رہی تھی اللہ کے بندے آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں کیا کر رہے تھے میں اپنی کتابیں پھار رہا ہوں آگ لگا دوں گا ان کو آخر کیوں بھائی بیچاری کتابوں نے کیا بگاڑا ہے ان کتابوں نے مجھے مجرم بنا دیا ہے مجرم وہ کس طرح کتابیں مجرم کو تو صدھارنے کا کام کرتی ہیں تم مجرم کیسے بن گئے بس بنا دیا ہے مجھے میں کہہ رہا ہوں نا اس دوران سمرین پاس آ کر کھڑی ہو گئی نافیز بھائی اللہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے روز بروز ان کی ذہنی کیفت خراب ہوتی جا رہی ہے ہاں ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں پاگل اچھا اچھا یہ ڈراما بند کرو تم نا مجرم ہو نا پاگل ہو تم بالکل ٹھیک ہو میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی سمحالو خود کو کیوں بیچاری بھابی کو بریشان کر رہے ہو وہ کچھ نہیں بولا خاموش ہو کر ان کاغذوں کو دیکھتا رہا جو اس نے پھار پھار کر پھیک دیئے تھے میں نے سمرین کو پانی لانے کیلئے کہا وہ پانی لے کر آئی پانی پی کر اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی میں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر اپنے گھر واپس چلا گیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہریار جیسے ہوشمت انسان کو آخر ہو کیا گیا ہے وہ تو دوسروں کو راہ دکھایا کرتا تھا ان کی حالت کو ٹھیک کیا کرتا ان کی پریشانیت دور کرنے کی کوشش کرتا اور اب خود کسی الجھن میں اس طرح گھر گیا تھا اور سب سے بڑی بات اس نے اپنی وہ کتابیں پھاری تھی جو اس کی پسندیتہ تھی میں جو اس کا بہت گہرا دوست تھا میں بھی اگر غلطی تھے اس کی کوئی کتاب لے لیتا تو ہزار ہدایتوں کے بعد وہ دیا کرتا تھا دیکھو احتیاس سے پڑنا جلد خراب نہ ہو پڑھ کر واپس کر دینا وغیرہ وغیرہ اور ایسا آدمی اب خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کتابیں پھار رہا تھا آخر کیوں دو چار دنوں کے بعد میں نے اس کے گھر فون کیا سمرین نے فون اٹھایا تھا جی بھابی اب بتائیں اب تو کتابیں نہیں پھار رہا نہیں کتابیں تو نہیں پھارتے لیکن ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے وہ کیسے دروازہ بند نہیں کرتے بواشروہ میں بھی دروازہ کھل کر جاتے ہیں ذرا سی دیر کے لیے بھی اگر کمرے کا دروازہ یا کوئی کھڑکی بند ہوتی ہے تو ان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے یہ تو بہت عجیب صورتحال ہے آپ مشورہ دیں کیا کروں میرا خیال ہے کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے میں تو کسی ماہر نفسیات کو نہیں جانتی آپ پریشان نہ ہو میرے دلاست دیا میں کسی کا پتہ چلاتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کو کتابیں پھارنے اپنے آپ کو مجرم کہنے اور دروازے کے بند یا کھلے ہونے میں آخر کیا رابطہ تھا کیا تعلق تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئی ایک شام وہ خود میرے پاس آ گیا بہت اداس تھکا تھکا سا ایسا لگ رہا تھا جیسے بیمار ہو برسو کا بیمار ٹرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد بہت دیر تک خاموش رہا اس دوران میں اس کے تاثرات کا اجازہ لیتا رہا اس کے چہرے پر وحشت نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ صدا نفیس تم لوگ مجھے شاید پاگل سمجھ رہے ہوگے بہت دیر کے بعد اس نے کہا نہیں تو جھوٹ پت بولو لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں پاگل نہیں ہوں مجرم ہوں وہ میری طرف دیکھ کر بولا میں نے خون کر دیا ہے اور یہ خون کرنا مجھے میری کتابوں نے سکھایا ہے میرے علم نے مجھے قاتل بنا دیا ہے خدا کے بندے کس کا خون کر دیا تم نے کیا بکواس کر رہے ہو حامد کا وہ کیسے وہ سوچنے لگا پھر آہستہ آہستہ اس نے بتانا شروع کیا ایک دن سمرین اور میں ایک ہوتل میں تھے وہ بھی وہاں کسی کے ساتھ آ گیا اس موقع پر سمرین نے میرا اسے تعریف کروایا وہ ایک شاندار نوجوان تھا مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ سمرین واقع اس کی ہو جائے گی اس نے بھی کہا تو کچھ نہیں لیکن گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا پھر اپنے ساتھی کے ساتھ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا میں اور سمرین اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے کچھ دیر کے بعد وہ اپنے ساتھی سے اجازت لے کر اس طرف چلا گیا جہاں واش روم بنے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد مجھے بھی واش روم کی طرف جانے کی ضرورت ہوئی میں نے وہاں ایک عجب تماشا دیکھا وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا اس کے بیان میں کہیں کوئی ایسی علامت نہیں تھی کہ کوئی ذہنی مریض بیان دے رہا ہو جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک واش روم سے کسی کے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی اور باہر سے کچھ لوگ اس کا دروازہ کھولنے کی کوششیں کر رہے تھے بہرحال کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو اندر حامد بند ہو گیا تھا اسے نیم بے ہوشی کے عالم میں باہر نکال لیا گیا تھا اس وقت میری کتابوں اور میرے علم نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے جس کو کلیسروفوبیا کہتے ہیں بن جگہ کا خوف اور اس وقت میرے ذہن میں اس کو اپنے اور سمرین کے راستے سے ہٹانے کی ترقیب آگئی مقتصر یہ بتا دوں کہ میں نے اسے اسی کے آفیس میں جا کر مارا تھا میں جانتا تھا اس کا آفیس کہاں ہے اس کی معمولات کیا ہیں وہ کتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ کونسا مشکل تھا اس کی ہونٹوں پر بھی کسی مسکراہت آگئی جب کسی کے بارے میں اس قسم کی پلاننگ کر لی جائے تو اس قسم کی معلومات حاصل ہو ہی جاتی ہے اس کا آفیس بہت شاندار ہے بہت ہی خوبصورت اس کا معمول یہ تھا کہ وہ چھے وجہ کے بعد بھی آفیس میں اکیلا بیٹھا کام کیا کرتا تھا سب کے سب چلے جاتے تھے یہاں تک کہ چوکیدار بھی نہیں رہتا تھا میں نے ان تمام معمولات کا فائدہ اٹھایا اور چھے وجہ کے بعد اس کے آفیس پہنچ گیا توقع کے مطابق وہ اکیلا ہی تھا مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا آپ کا ایڈریس مجھے سمرین نے دیا تھا میں نے کہا آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں آؤ اندر آجاؤ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے آفیس میں داخل ہوا کچھ دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد میں نے واش روم جانے کی خواہش ظاہر کی اس نے بتایا کہ اس کے کمرے سے ایک طرف کو واش روم ہے میں اس کے کمرے سے نکلا دروازہ بند کیا اور بڑے آرام سے باہر کی کنڈے لگا دی اب وہ دروازہ اندر سے کھول ہی نہیں سکتا تھا اس کے بعد اتمنان سے باہر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا اور بلاخر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا اندر سے دروازہ کھولنے کی کوششیں کرتا رہا وہ چیختہ چلاتا رہا روتا رہا لیکن کون سننے والا تھا پھر دھردھر چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگی میں پھر بھی انتظار کرتا رہا جب بہت دیر کے بعد اس کے چیخنے چلانے رونے پیٹنے چیزوں کے گرانے کی آوازیں بند ہو گئی اور مکمل خاموشی تاری ہو گئی تو میں نے آہستہ سے باہر کی کنڈی کھولی رومال سے انگلیوں کے نشانات مٹائے اور واپس آ گیا دوسری سکھ اس کی موت کی خبر مل چکی تھی اور یہ بھی کہ اس کی موت ہارٹ فیل ہونے سے ہوئی تھی میڈیکل ریپورٹ یہی بتاتی تھی تو اس طرح میں نے اپنے علم کا استعمال کر کے ایک آدمی کا خون کر دیا اور یہ طریقہ مجھے کتابوں نے سکھایا تھا خونی ہوں میں اور اب میں اسی مرز میں مبتلا ہو گیا ہوں جو مرز حامد کو تھا یعنی اگر دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جائیں تو میں مر جاؤں گا اوف میرے اللہ میرے سامنے ایک قاتل بیٹھا تھا ایسا قاتل جو خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا وہ میرے گھر سے چلا گیا اس کے بعد آج تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایک عرصے سے شفا خانے میں ہے جہاں اسے کھلی فضا میں رکھا جاتا ہے بند کمرے میں بند گھر میں وہ نہیں رہ سکتا ہے وہی فلیٹ جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا وہی فلیٹ جو اس نے فرمائش کر کے اپنے باپ سے لیا تھا اس فلیٹ میں وہ اپنی محبت کو لے کر آیا تھا کیا فائدہ ہوا ایسی محبت کا جس کے ذریعے اس نے کسی کی جان لے لی ایسی محبت جس میں انسانیہ سے وہ خارج ہو گیا اس محبت کو وہ خود بھی تو نہ برس سکا آج سمرین اکیلی ہے اور وہ اکیلا شفا خانے میں ہیں نہ وہ اس کو خوشیہ دے سکا اور نہ اس کے ذریعے خوشیہ پا سکا سچ ہے انسان محبت کے ہاتھوں کبھی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی غلط کام کر جاتا ہے جو میرے دوست نے کیا علم ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے لیکن ایسا علم جو کسی کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہو ایسا علم کسی کام کر نہیں